قرآن پاک میں حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں ملکہ سبا کے نام سے ان کا ذکر آتا ہے اور توریت میں بلقیس کے نام سے ان کا ذکر پائے جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی ایک دن حدود کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کو یمن کے ملک سبا کے متعلق اطلاع ملی جو کہ سورج کی پوجہ کیا کرتی تھی شیطان نے انہیں اور ان کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدھد ہی کے ذریعے ایک خد بھیجا حدود نے یہ خد ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ تنہائی کے عالم میں استراحت کر رہی تھی کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ خد کون لائیا اور کس وقت دے گیا خد کی عبارت کچھ اس طرح تھی یہ خد سلمان علیہ السلام کے جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر آؤ ملکہ سبا نے یہ خد پڑھ کر اپنی روایات کے مطابق اپنے درباری عمرہ سے مشورہ کیا عمرہ نے کہا ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں ہمیں سلمان علیہ السلام سے معوب یعنی ڈرنا نہیں چاہیے بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سوپا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہوں گے ملکہ اپنی قوت و طاقت سے بخوبی باخورت تھی لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے خط جس طرح ان تک پہنچایا تھا انہوں نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ملکہ نے عجلت میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام کو چند قاسدین کے ہاتھ تغفے بھیجنے کا انہوں نے ارادہ کیا قاسدین کو بھیجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی قوت کا صحیح اندازہ لگایا جائے جب قاسدین حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایات کو بالکل غلط سمجھے میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ تم ان تحائف سے مجھے بہلا فسلا نہیں سکتے اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی گئی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا اور تم اپنا دفاع نہ کر سکو گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان تحائف کو واپس کیا قاسدوں نے واپس جا کر تمام واقعہ سنائے کہ کس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں ملکہ سبا زدی اور ہٹ دھرم نہ تھی انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام کو بذریہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کے خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں تک لاسکتا ہے ایک دیو جن نے عرض کیا کہ میں اس دربار کی ختم ہونے سے برخواست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کی بے شقیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا اس دیو جن کا دعویٰ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیٹے ہوئے ایک بزرگ جن کا نام عاصف بن برخیہ تھا انہوں نے کہا کہ میں پلک جبکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے اللہ کا شکر آدھا کرنے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیرت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں پھر انہوں نے اس کی حیرت یعنی اس کے اندر تبدیلی کا حکم دیا پھر کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئیں جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئیں تو اس کو ان کا تخت دکھا دیا گیا انہوں نے کہا یہ میرے تخت جیسا ہی ہے ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے اس لیے میں فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں اب تک ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام کا مقصد ان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا تھا چنانچہ انہوں نے جنہوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تیار کر آیا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا اس میں ایک شاندار حوز تھا اور حوز کے ساتھ چمکیلا فرش تھا ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بے رہا ہے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کریں ملکہ کو اس کے لیے سہن سے گزرنا پڑا وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ سہن میں پانی ہے انہوں نے اپنی شلوار کی پنڈلی کھولی اب شلوار اوپر کی لباس کو اوپر چڑھایا کہ کہیں کپڑے گیلے نہ ہو جائیں پنڈلی تک ان کا کپڑا اڑ گیا پاؤں سے پنڈلی تک ان کا کپڑا اڑ گیا تو ان کو کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوز کا عقص ہے پانی کا عقص ہے ملکہ یہ دیکھ کر اللہ کا ان کو دل میں خیال آیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے ملی ہوئی ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام اس ہستی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں انہوں نے فوراں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور انہوں نے کلمہ پڑا اور اسلام قبول کر لیا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو ان کے ملک جانے دیا اور حکومت کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور اس کے بعد وقتاں فوقتاں ان سے ملاقات فرماتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کا یہ واقعہ یہیں پورا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے دلچسپ قصے کے واقعے کے ساتھ والسلام علیکم